جی بریک ہم بریک پہ گئے تھے تو ہم نے گفتکو ہماری جاری تھی چناب خلیل احمد نانی طالبارہ صاحب سے آپ کے بارے میں میں کیونکہ ڈیٹیل کے اندر انٹروں میں بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی بتا دوں کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ایک چیز تو ایسی ہے جو شروع میں ہر بچے نے پیئے گرائپ وائڈر یہ تو ایک ایسا نشان تھا جو بچہ یہ نہیں پیتا تھا وہ سہت مند ہوئی نہیں سکتا تھا آج بھی یہی ہے آج بھی آج کی ماں نہیں پیلاتی یہ والی چیزیں اور کیا پلائیں گے انکہ پایاں تو کیپسول دیتی ہیں ڈارے گا نہیں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے نعمل بدل نہیں ہے وہ اپنے ایک انٹریس کی تھی چیزیں دیر سو سال سے تو آپ تو مجھے بتا رہے ہیں میری عمر جو ہے چوالیت سال ہے آپ میری عمر ہے نا یہ دوائے کی عمر بتا رہا ہوں اچھا دوائے کی عمر ہے یہ گرائی وارٹر بیسکلی انگلینڈ کی پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں جو آپ نے یہاں پہ اس کو لاکھیں ایمپورٹ کیا آپ نے اس کو یہاں پہ یہاں ہم بناتے ہیں آپ آپ خود یہاں پہ بناتے ہیں بیری گوڈ آپ بچے پیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اس مہنگائی میں جبکہ پینے کا صحیح پانی نہیں آپ کہتے ہیں لاکھوں بچے پیتے ہیں وہ اس لیے پیتے ہیں کہ اگر بچوں کو اس زبان نہیں ہوتی تو وہ روتے ہیں اس کا مطبع ان کے پیٹ میں گیس پیدا ہو گئی ہے کوئی بدہزمی ہے تو اب کیسے بولے وہ تو وہ روتا ہے تو ماں اس کو گرائی وٹر دے دیتی ہیں ماں کو کیا سنس ہے ماں تو پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر ہوتی ہے مجھے اس لیے انداز ہے کہ میرا اعتبار دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اس کے نبی انبیاء اکرام کے بعد اگر زمین پہ کسی پہ سب سے زیادہ اعتبار ہے تو وہ ماں ہیں ماں حق کے علاوہ کسی کا اعتبار نہیں کہ ماں ماں ایک ایسی چیز ہے جن کی نہیں ہیں ان کو احساس ہے اور جن کی ہیں خدا کے لیے ان کا احساس کریں بلکل میں ایک آسپیڈل بنا رہا ہوں خلیل بھائی غورنگی ٹون میں اپنے کراچی میں ماں کے نام سے اچھا اور میری خواہش ہوگی کہ آپ وہاں پر جو ہے نا ہے گرائی پوٹر جو ہے نا اس کو وہاں پر آپ فی سبیلیلہ رکھوائیں ٹھیک ہے پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ جو بچہ پیدا ہو اسے گرائی پوٹر کا پورا سیٹ دیں آپ ٹھیک گرائی وارٹر کا سیٹ نہیں ہو تو گرائی وارٹر ایک پروڈکٹ ہے تو اس کو سیٹ کر کے دیں اچھا سیٹ ٹھیک ہے کچھ کر کے دے دیں اس کو وعدہ وعدہ آپ کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ٹچ بھی بناتے ہیں بہت سارے اور کاسمنٹکس کرتے ہیں ٹوٹ پیس ہے ٹوٹ پیس تھے آپ کے آپ ایڈوکیشنل بھی اس کو بھی بہت پرموٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے بھی آپ کی سکولز بغیرہ ہیں جی ہاں کوسٹر لیبل کے کراچی میں پچیس اکڑ پہ بنا ہوا مالیر میں مالیر میں جی ہاں اس کے اندر ساری فیسلیٹیز ہیں ایک یعنی اس گراؤنڈ بھی ہے کرکٹ کا فوٹبال کا بھی ہے سوئنگ پول ہر چیز ہر فیسلیٹیز ہر چیز ہے وہ جس کے لئے باہر جانا پڑے جی ہاں بہت خوبصورت بات کیا آپ نے بہت امدہ بات پڑے آپ آپ اپنے والدین کی شادی کے اٹھارہ سال بعد پیدا ہوئے جی ہاں کہاں بھی زیتے آپ جو آپ پیدا نہیں ہوئے بھائی کو منا رہا تھا کہ آجا ہو آپ اپنے بھائی کا ذہن بنا رہتے کے ساتھ چلے گی ہاں وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹھہرو ابھی ٹھہرو تو یہ آپ لوگ کی گفتگو ہو رہی تھے جی جی بڑے سائنسی قسم کی باتیں ہو رہی ہوں مرکل آپ اٹھارہ سال بعد پیدا ہو ٹوٹرل بہن بھائی کتے ہیں آپ تین بہن ہے تین بھائی تھی اچھا آپ کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے آپ کے والد صاحب کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تین بیٹی ہیں تین بیٹے تین بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ پورا ٹی سیٹ ہے اچھا سر آپ ماشاءاللہ تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں آپ اس بات پر توجہ دے رہے ہیں کہ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کی شروع سے ان کی بیس مضبوط ہو اور میں نے خود نے بہت پیائے گرائے وارڈا اللہ کے ساتھ اب تک بڑے بڑے بھی پیتے ہیں بڑے بھی پی سکتے ہیں بلکل پی سکتے ہیں جس کو بھی گیسٹک پرابلم ہو وہ اس کے لیے کافی ہے کافی ہے لیکن اصل میں وہ بچوں کے نام سے جڑ گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کے سامنے پییں گے تو بہت سیں گے علیکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہیں دیکھ کمبل میں جا کے پیلو اس میں کیا پرابلم ہو آدھی بوتل پینی پڑے گی آپ کے حساب سے میرے تو آپ کو تو بوتلیں پینی پڑے گی پھر نہیں میں تو پیتے ہیں آپ پیتے نہیں ہیں یہ اکثر ہوتا جو بناتا نا اپنی چیزیں نہیں استعمال کرتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں اپنے شیونگ کریم اپنا توت پیس خود ہی استعمال کرتا ہوں جو چیز اپنے آپ بناتا ہوں میں سب سے پہلے خود ہی استعمال کرتا ہوں اور ہمیشہ استعمال کرتا ہوں یہ نہیں کہ وقتی طور پر استعمال کرتا ہوں ہمیشہ کرتے ہیں ہر وقت مطلی جب اس کی ضرورت ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے پبلش شیٹی کے لیے آپ موں میں ہر وقت سائیڈ میں تھوڑا سا ٹوٹ پیس رکھتے ہیں جہاں ذرا سی بات ہوئی دکھا دیا ایسا نہیں ہے لیکن آپ نے جو تعلیم ساری بات ہیں وہ جن سے پیسہ کمایا جا رہا ہے حالانکہ تعلیم سے بھی کمایا جاتا ہے نہیں یہ انجیوز ہے میری سوسائیٹی چکلی ہے انجیوز ویڈی نائس ویڈی نائس ویڈی نائس ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ کے بارے میں پتہ لگی آپ شام کو ساتھ بجے گھر آ جاتے ہیں یا آٹھ بجے کے بعد کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا نہیں میں اصل میں جلدی سونے کا آدھی ہوں اتنی جلدی بیڈمنٹن کھیلنے کے بعد یا واک کرنے کے بعد تھک جاتا ہوں تو کھانا کھا کے جلدی سوتا ہوں پھر صبح نماز کے بعد اٹھتا ہوں اٹھ جاتے ہیں صبح جلدی نماز بڑھتے ہیں چہل قدمی بھی کرتے ہوں گے بلکل باغ باغ بنائے ہوئے گھر میں بلکل الحمدللہ اس میں ٹہلتے ہیں باغ میں بھی جاتا ہوں ہمارے گھر کے پاس بھی ہے بہت بڑے گھر کے پاس والے میں جانا چاہیے وہ اس میں بہت بڑا انوارمنٹ اس میں پاس پاس رہنے والے رہنے والیاں بھی آتی ہیں والوں سے زیادہ عورتیں نہیں آتی خواتین نہیں آتی صبح اتنے صبح رہے اتنے صبح رہے صبح چھے بجے کھاں ہوں گے آپ واک شام کی رکھ لیں چلیں آپ ساتھ دیں گے تو یہ بھی کر جلیں گے میں تو ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہوں میں گیارہ میل دوڑتا ہوں گیارہ کلومیٹر دوڑتے ہیں ہاں یا واک کرتے ہیں واک اس میں بیچ میں کہیں کہ سپیڈ بھی پکڑ لیتا ہوں لیکن کہلے میں واک کرتا ہوں گیارہ کلومیٹر یہ میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیوائٹ کر دیا ہے مورننگ اس کے بعد ایوننگ میں شام پانچ بیجے کے بعد جب بھی کوئی ٹائم مل جاتا ہے اس کے بعد رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے تو آپ کتنا دولتے ہیں میں ایک ٹائم کرتا ہوں اگر صوبہ کرتا ہوں تو شام میں نہیں کرتا شام میں کرتا ہوں تو صوبہ واک نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بوڈی بھی ایکزرشن قبول نہیں کرتی اس عمر میں ہاں ظاہر بات ہے تو پانچ کلومیٹر تک میجے کوئی پتہ نہیں چلتا پھر کبھی اگر بیڈمنٹن کھیلتا ہوں یعنی میں ڈیوائٹ کرتا ہوں بیڈمنٹن آپ کا بہترین شوق ہے آفیس سے آگے گھر یہ کھیلتے ضرور ہیں تو یہ شوق بچوں میں بھی آیا ہے بچوں ہوں ہی اس کے ساتھ کھیلتا ہوں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں دبل یعنی ہم باپ بیٹے ساتھ کھیلتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا بلکل الحمدیلو فٹ ہے آپ ماشاء اللہ